بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں اور اس کا ذاتی نام بھی ہیں اور یہ تین چار الفاظ پر مشتمل جو کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بڑی برکت رکھی ہے اور ان کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل سے مشکل ترین عمر جو ہے مشکل سے مشکل ترین کام جو ہے اس کو بھی آساب فرما جاتا ہے اور حدیث طیبہ میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور عموماً آپ سنتے ہوں گے کہ حدیث میں فرمایا کہ کوئی بھی کام بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے تو وہ پورا رہتا ہے اور اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ اتورا رہتا ہے تو یہ تو تمام کتب میں درج ہے کہ کوئی بھی جائز کام ہو اس کو بسم اللہ سے ہی شروع کرنا چاہیے لیکن اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی آرابی تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لئے بخشش کی دعا فرمائیں میں بڑا گناہگار ہوں آپ دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھا کرو وہ ارحم الرحمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا وہ عرابی بڑا متاجب ہو کر کہنے لگا آقا بس بسم اللہ پڑھو تو رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد اور عورت سچے دل سے اور یقین کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھے گا اللہ تبارک وآلہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزر سے آزاد فرما دے گا اللہ حکم بڑھ یعنی بسم اللہ پڑھنے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور بڑی شان والی یہ آیت ہے آیت کا عصہ بھی ہے اسی بسم اللہ کی برکت ایک بڑا پیانا واقعہ ملتا ہے کہ حضرتِ بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ لے توبہ سے پہلے ایک بہت بڑے گناہگار جیسے ہوتا ہے آدمی شرابی تھے ایک مرتبہ شراب کے نشے میں آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا تو گرچہ نشے میں تھے آپ نے وہ بسم اللہ کا ٹکڑہ اٹھایا اسے صاف کیا اس کو چوما چوم کر اس کو اتر لگا کر کسی بلند جگہ پر رکھ دیا اللہ کے نام کیونہوں نے تعظیم کی اللہ کو حضرتِ بشر کی یہ عدا بڑی پسند آئی انہوں نے یہ کام کیا وہ اپنے نشے کے میں خانے میں چلے گئے نشہ کرنے کے لئے اس وقت کے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے ان کو رات میں ایک خواب آیا اور آواز آ رہے ہیں کہ جاؤ بشر سے کہہ دے کہ تم نے ہمارے نام کو تعظیم کے ساتھ اوپر رکھا اس کو اتر لگا کر معتر کیا ہم بھی تمہاری تعظیم کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری تعظیم ڈال دیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے ان بزرگ نے سوچا کہ بشر تو ایک شرابی آدمی ہے فاسق آدمی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ خیر سو گئے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ تین دن تک لگاتا اور ان کو یہی خواب آتا رہا خیر چوتھے دن وہ جب تیسرا خواب دیکھا چوتھے دن وہ ان کو ڈھوننے کے لئے نکل گئے جب وہ وہاں پہنچے شراب خانے کی جگہ پر تو پوچھا کہ بشر سے ملنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو نشے کے عالم میں ہے تو آپ نے کہا کہ اس سے جا کر کہو کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے ایک ضروری پیغام آیا وہ جب قاسد ان کے پاس گیا تو حضرت بشہ جب تک کہ وہ حضرت نہیں تھے وہ نشے کے عالم میں تھے انہوں نے پوچھا کہ کس کا پیغام لائے ہو نشے کے عالم میں پوچھ رہے ہیں تو اس مجرگ نے کہا کہ ان کو جا کر کہہ دو کہ میں اللہ کا پیغام لائے ہوں جب سائل نے جا کر ان کو بتایا کہ بھئی اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو فورا باہر نکل آئے ہیں اور اس بزرگ نے وہ سارا واقعہ اور قصہ ان کو سنا دیا کہ اس طرح تین دن سے لگاتار خواب میں تمہارے نام یہ پیغام آ رہا ہے اور میں اس کو نظر انداز کر رہا تھا اب جب کے تین بار کنٹینیو یہ خواب آیا تو اب تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے یہ پیغام ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے نام کی تعظیم کی میں تمہاری تعظیم لوگوں کے دنوں میں ڈال دوں گا تم نے میرے نام کو بلند جگہ پر رکھا میں تمہیں دنیا میں بلند مرتبہ عطا کر دوں گا جب حضرت بشر حافی کو انہوں نے یہ پیغام سنایا ان کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور انہوں نے وہ شراب کی عادت چھوڑ دی شراب چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں اتنا مگن ہو گئے کہ ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور ذکر کرتے کرتے انہوں نے اتنا بلند مقام حاصل کر لیا کہ وہ غلبہ حق کے مشاہدے میں وہ اپنے پاؤں میں چپلے بھی نہیں پہنتے تھے حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والے کو انہوں نے اپنی چپلے اتار دی اور وہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے اللہ تعالی نے وہ خواب میں اس بزرگ کو فرما دیا تھا کہ اس کی تعظیم میں اپنی مخلوق کے دل میں ڈال دوں گا جب تک حضرت بشر حافی زندہ رہے وہ ننگے پاؤں گزرتے تھے جہاں سے وہ گزرتے تھے جانور اس راستے پر گندگی اور پشاب نہیں کرتے تھے ایک مرتبہ ایک جانور روڑ پر جا رہا تھا تو اس نے روڑ پر پشاب کر دیا گندگی کر دی تو کسی شخص نے دیکھا تو کہنے لگا ہو نہ ہو کہ آج بشر حافی کا انتقاد ہو گیا ہے کچھ دیر بعد پتا چلا کہ ان کا انتقاد ہو گیا ہے تو یہ اللہ کے نام کی تعظیم ہے حضرت بشر نے اللہ کے نام کی تعظیم کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعظیم لوگوں کے نہ صرف انسانوں کی دلوں میں بلکہ جانوروں کے دلوں میں بھی حضرت بشر کی عزت اور تعظیم ڈال دی اور جس راستے سے یہ گزرتے تھے اس راستے پر جانور گندگی نہیں کیا کر دیتے ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ تعالی کے نام کا عدب کریں تعظیم کریں اور اس طرح کاغذوں پر اخباروں پر جو اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے اس کو ردی میں ٹوکری میں کسی محفوظ اور مقام جگہ محفوظ جگہ پر رکھیں ایسے نہ پھینک دیں اور کبھی کوئی پریشانی کا عالم ہو تو بسم اللہ کی قسرت کریں اللہ تعالی اس کی برکت سے دنیایوی پریشانیاں بھی دور فرمائے گا اور اخروی پریشانیاں بھی دور فرمائے گا